جو کہ پاکستان کے ایک سینئر ترین سیاستدان بھی ہیں سابقہ وزیر خارجہ بھی ہیں جس انداز سے ان کے ساتھ بچ سلوکی کی گئی ہے اور جس طرح سپریم کورٹ کی تضحیق کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کی زمانت لینے کے باوجود پہلے انہیں جو ہے رف اپ کر کے انہیں جو ہے تین ایم پی او کے تحت ڈسٹرک میجسٹریٹ کے نظربندی کے احکامات سے گرفتار کیا گیا اور پھر اس فیصلے کو واپس لے کے اس کو اور پھر ان کو جو ہے جی ایچ کیو کے نو مئی والے کیس میں انہیں گرفتار کر کے لے جایا گیا اور اندازہ کریں نو مئی سے آج تک ان کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا جی ایچ کیو میں رہے اس کے باوجود کوئی گرفتاری نہ کی گئی تو یہ واضح طور پر یہ سپریم کورٹ ہی کو پیغام تھا کہ آپ بھلے جو مرضی کرتے رہے ہم بادشاہ ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے تو یہ انہوں نے کہا یہ جگہ سائی ہو رہی ہے دنیا ساری میں پاکستان کی اور اس سے کوئی جو ہے عوام کی قوم کی یا ملک کی کوئی خدمت مقصود نہیں ہے دوسری بات انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے ساتھ جس انداز سے ان کی پہلے کاغذات نامزدگی کے داخل کرنے میں جس طرح اٹھیں ڈالی گئیں اور اب جس طرح سے ان کی جو ہے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑ سال میں جس طرح سے ان کے پروپوزرز اور ان کے سیکنڈرز اور ان کے ساتھ جو وکلا تک جو جاتے رہے ہیں ان کو پکڑا گیا حراسہ کیا گیا گرفتار کیا گیا اور ان پر دو سو سولہ کے مقدمات کیے گئے یہ بھی ایک الیکشن کمیشن پر ایک بہت بڑا دبا اور داگ ہے اور کیر ٹیکر حکومت بھی تو کیا اس طرح سے فراڈ الیکشنز آپ کروائیں گے ملک میں لیول پلینگ فیڈ نہ دے کر لیکن یعنی تمام جبر اور اس اس حصال کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے آہ ریکارڈ جو ہے آہ کینڈی ڈیٹس نے آہ کاغذات نامزدگی داخل کیے اور آہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ اور پلیٹ فارم پر لڑنے کا عظم ظاہر کیا جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے عوام کس قدر پاکستان تحریک انصاف کو چاہتے ہیں اور کس طرح ان کی جو ہے دلوں کی دھڑکن ہے عمران خان آج کے کیسز کا جو تھا آج دو کیسز ہم نے جو بحث کی تھی پچھلی کل جو بحث کی تھی القادر ٹرسٹ بالے کیس میں اور دوسرا جو ہے توشہ خانہ کے کیس میں محترم عمران خان صاحب کی زمانت آہ بعد گرفتاری کو ہم نے کنکلوڈ کیا تھا لیکن آج پروسیکیوٹر نے اس کو آہ بحث کرتے ہوئے اپنی کمر میں درد کا جو ہے وہ میں بہانہ تو نہیں کہوں گا لیکن یہ کہہ کر کے جی میری کمر میں درد ہے اس لیے انہوں نے مزید بحث کے لیے ہفتے کی تاریخ آہ لی ہے یہ تو سنا تھا کہ ملزم جو ہے توالت کرتے تھے یہاں پروسیکیوٹر صاحب جو ہے پچھلی تاریخ پہ بھی انہوں نے کل بھی آہ مغرب تک چلی آہ چلا تھا آپ کے سامنے ہے اور آج بھی سارا دن تقریباً اس کے باوجود نہیں ہو پائے ہیں ہماری ایک ایک اور درخواستی توشہ خانہ کے کیس میں دفعہ چورانبے کی ہم نے استعداد کی تھی اس درخواست کے ذریعے کہ انیس سو سینتالیس سے انیس سو سینتالیس سے جتنے بھی پاکستان کے صدور رہے ہیں جتنے بھی وزراء آزم رہے ہیں جتنے بھی گاونرز رہے ہیں جتنے بھی اکابرین ہیں ان کے بھی توشہ خانہ سے جو تحائف انہوں نے لیے ہیں اس کی بھی فیرس دی جائے اور ان کے خانبادے نے اور ان کے بچوں نے اور بیگمات نے جو تحائف توشہ خانہ سے حاصل کی ہیں ان کی بھی جو ہے وہ ایک تفصیل دی جائے اور وہ شامل کیا جائے ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے تاکہ آپ کو عدالت کو بھی پتا چلے کہ واحد عمران خان واحد عمران خان کو انیس سو سینتالیس سے ایک وزیر آزم ہے جس پر اس طرح کا کیس بنا ہے نہ پہلے کسی پر کیس بنا اور نہ ان کے بچوں نے جو کچھ بھی آ اور پھر ضوابط و قبائد بھی ہم نے مانگے کیونکہ عمران خان سے پہلے بیس فیصد جو ہے وہ ایویویشن پر وہ لے سکتے تھے عمران خان نے تو الٹا پچاس فیصد کر دیا کہ پچاس فیصد جو ایویویٹڈ اس کی قیمت ہوگی وہ دے کر کوئی بھی چیز جو ہے توفہ لے سکتے ہیں تو بارکیف ہم نے کہا کہ آپ کے پاس معاظنہ ہو تاکہ آرٹیکل پچیس آرٹیکل چار آرٹیکل دس اے آرٹیکل نو اور آرٹیکل چودہ جو بنیادی حقوق سے معاخذ ہے جو عمران خان کے فنڈمنٹل رائٹ سے معاخذ ہے اور اس میں اور باقیوں کے تشکیص اور تمہیز جو ہے وہ ممکن نہیں ہے تو اس پر بحث ہوئی ہے ہماری جانب سے اور ان کی جانب سے انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو ہم نے داخل کی ہیں اس کو دیکھ لیں اگر اس میں کوئی چیزیں لگی ہوئی ہیں تو وہ پھر اس کی روشنی میں اس کو آگے درخواست کو سمات کیا جائے چنانچہ یہ درخواستیں انہوں نے ہفتے کو رکھی ہیں بشرا بی بی کی جو زمانت قبلت گرفتاری تھی وہ چھے جنوری تک اس کی توسیح کر دی گئی ہے ان کیسز میں سو یہ کیفیت ہے اور جو اسلام آباد ہائی کوٹ میں جو یہ کیس ہے اپنا سائیفر والا سائیفر والا اس کیس میں اسلام آباد ہائی کوٹ نے اس بات پر نوٹس دے دیا ہے کہ یہ کمپلینٹ یہ تو انہوں نے ایک استغیسک کیا ایک ایف آئی آر کی ہے نا انہوں نے کہا یہ کمپلینٹ جو ہونا تھی یہ قانون کے مطابق نہیں ہے اس لیے یہ آگے چل ہی نہیں سکتا ہے سائیفر کا کیس یہ جورسڈکشنل ان کپیسٹی ہے ان دی کمپلینٹ اٹسلف تو اس کے اوپر جو ہے اسلام آباد ہائی کوٹ نے نوٹس دیا ہے اور چونکہ پروسیکیوٹر موجود تھے انہوں نے نوٹس ایکسپ کیا ہے اور امید ہے انشاءاللہ کہ سائیفر والا کیس بھی کواش ہو جائے گا that is the ایسی اطلاعات ہے کہ کمپلین مخلوق اس دوران نازل ہو رہی ہے اور کمپلینٹ بھی کمپلینٹ بھی کمپلینٹ بھی کمپلینٹ بھی اور دیگر لیڈرشیپ اب آپ بھی سینئر نائب صدر ہیں پی ٹی آئی کے کیا ان کی کچھ ازدیک کریں گے اور واقعی دیکھیں مجھے تو کوئی کوئی علم نہیں ہے آپ کے سامنے کل بھی مجھے یہاں صبح سے لے کر اور مغرب تک کیس کیا ہے آج بھی میں مغرب تک کیس کرتا رہا ہوں اس لیے میں نہ اس کی تصدیق کر سکتا ہوں نہ اس کی تردید کر سکتا ہوں لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں عمران خان صاحب سے آج بھی ملاقات ہوئی ہے وہ پرعظم ہیں وہ کہتے ہیں کہ قوم میرے ساتھ ہے جو ہے عوام میرے ساتھ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ حقیقی جمہوریت پاکستان میں جو ہے یہ عمل پیرا ہو اور پاکستان ترقی کی منازل پر ہو وہ نہیں چاہتے کسی کی بھی مداخلت کسی نان سٹیٹ ایکٹر کی مداخلت نہیں چاہتے یہ جمہور کا حق ہے حق حکمرانی اللہ تعالیٰ کی حکمیت عالیٰ کے تابع اس لیے وہ جمہور پر ہی یقین رکھتے ہیں اور وہ ووٹ ہی کے ذریعے انشاءاللہ ان معاملات کو تیہ کریں گے